ویلکم بیک جی ہم آج بجٹ سپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں کارسپانڈن ڈاٹ پی کے سے اور ابھی کچھ دیر پہلے مسرد جمشیر چیما سے بات ہوئی پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ بجٹ جو آج پیش ہوا اس کو مسرد کرتے ہیں اور جو عوام کی طرف سے ردعمل آ رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں اور آج اس سیگمنٹ میں جو ہم ہم بات کرنے لگے ہیں وہی ہے کہ جو گورنمنٹ نے ریوینیو اکٹھا کرنے کے لیے ٹیکسز کا جو ایک موڈل بنایا ہے ڈریکٹ اور انڈریکٹ اس سے ڈیفرنٹ سیکٹرز کس طرح سے افیکٹ ہوں گے مارٹس اور دی مارٹس کیا ہوں گے ایڈیٹر thecorrespondent.pk فراز سہید ہمیں جوائن کرتے ہیں سر بہت شکریہ اچھا فراز بتائیے گا کون سے سیکٹرز ہیں جن پہ ٹیکسز جو ہیں وہ لگے اور کون سے جو ہیں وہ اس سے چھوٹ گئے سرمان سرمان thank you so much for having me on this show آج ہم بجٹ سپیشل پروگرام کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کے سوال سے پہلے اگر میں یہ بتاتا چلوں کہ جو گورنمنٹ نے اپنا بجٹ بنایا ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے نو اشاریہ پانچ خرب روپے کا بجٹ بنایا ہے جس کے اندر جو سب سے زیادہ جو اس نے اپنا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹین اشاریہ نوٹ خرب روپے یہ تقریبا چار خرب روپے ہم نے ڈیڈ سرمانک کی بند میں دیکھے ہیں جس کا مطلب ہے اس چار خرب کا کوئی دیویلویمٹ سیکٹر سے تعلق نہیں ہے کوئی ہیل سیکٹر سے تعلق نہیں ہے کوئی اینجی سیکٹر سے تعلق نہیں ہے پوری دیفنس پجٹ ستا رکھنے ہیں اچھا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو جتنا آپ نے بتایا ہے 3.9 خرب یہ آئی ایم ایف کو ڈریکٹ لی جانے ہیں واپس نہیں یہ آپ کے لوکل دیٹس جو آپ نے بانکوں سے لئے ہوتے ہیں جو آپ نے سٹیٹ بانک سے کمرشل بانک سے لئے ہوئے ہیں پھر ملتنیدار ٹرل اورگنیزیشن ہیں ورلڈ بانک ہے دوسرے بانک ہیں آئی ایم ایف انکلود ہے اور دیگر ارگنیزیشن جس میں ہمیں ایک لاب 7 ہے جس کے اندر یورپ کے کچھ ممالک ہیں جن سے ہم کرزہ لیتے ہیں تو یہ کرزوں کی جو کس اکسات ہیں ان کو واپس کرنے کے لئے ہم نے چار خرب روپے اگلے دوزر بچہ جو فائنانچیل یر ہے دوزر بائیس تئیس کے اندر آئی ادا کرنے آئی اچھا آئی اچھا اب coming back to the sectors جو آپ بتا رہے تھے ٹیکسز کی ڈیٹیلز جی تو ہمارے پاس اس بجٹ کے اندر فینرز ہیں اور لیوزرز ہیں اور ہم لوگوں نے بینکل جلدی کے اندر ایک ادا دو شمار جمع کیے ہیں جس کے اندر اگر میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آٹو سیکٹر کی سو آٹو سیکٹر کے اندر گابمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے سب سے بڑا ٹیکس لگایا ہے اور نون فائلز کہ جو انسان سونا سو سی سی گاڑی کی خرید کے لیے جائے گا تو نون فائلر اگر ہوگا تو اس کے اوپر سو فیصد سے لے کے بڑھا کر دو سو فیصد ٹیکس لگا دے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ آٹو سیکٹر کے اندر جو سیلز ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں اور آٹو سیکٹر مارکٹ سٹاک مارکٹ کے اندر متاثر ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکسیمشن آف ڈیوٹی فارماسوٹیکل پروٹس کے اندر تو اس سے فارماسوٹیکل پروٹس کے لیے یا فارماسوٹیکل انڈسٹری کے لیے ایک اچھی خبر ہے کیونکہ گورنمنٹ نے کمپلیٹ اگسیمشن کر دی ہے تقریباً تیس فارماسوٹیکل پروٹس کے اوپر جس کا مطلب ہے کہ آپ کی دوائیاں مہنگی نہیں ہوں گی جو ایک بڑی خبر ہے یہ تو ایک عام آدمی کے لیے بہت اچھی خبر کہی جا سکتی ہے فرست جی بالکل دوائیاں جو ہیں ہو سکتے ہیں سستی ہو جائے اور جو آپ کا فارماسوٹیکل سیکٹر ہے اس کی لیے یہ بہتر خبر ہے منصبت دوسرے سیکٹر کے اس کے بعد ہمارے باست بانکنگ سیکٹر آتا ہے حکومت وقت نے مفتا اسماعیل نے اپنی سپیچ کے دیورنگ بتایا کہ بانکنگ سیکٹر کے اوپر پہلے 39% ٹیکس تھا اس کو بڑھا کر وہ ٹیکس 42% کر دیا گیا جس کا مطلب ہے کہ بانکنگ سیکٹر کی جو پروفٹس ہیں ان کے اوپر ایمپیکٹ بڑھ سکتا ہے بانکنگ سیکٹر آپ کو اندازہ ہے کہ آلیڈی جو سٹوک مارکٹ کا اندیکس ہے اس کے ہیوی ویٹس ہیں اور بانکنگ سیکٹر وہ انڈر سویر پریشیر ان دے پاس 2-3 مانس پرائمیری لی کیونکہ انشریر بڑھتا جا رہا تھا اب اس سے اس کی پروفٹس تو بڑھتے ہیں لیکن دیفولٹس ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں اچھا اس کا ڈریکٹلی انڈریکٹلی جو آپ کے جو کیا کہتے ہیں سٹوک مارکٹ ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ ہوگا جی برکل یہ اب چونکہ سٹوک مارکٹ کے اندر یہ تمام سیکٹرز کانٹریبیوٹ کرتے ہیں انڈکس کی اوپر اور ہر سیکٹر کی اپنی ویٹیج ہوتی ہے جو سیکٹر اگر بڑا سیکٹر اگر ایک سیکٹر کی بڑی ویٹیج ہے جیسے بانکس ہیں سیمنٹ ہے اگر بڑی ویٹیج ہے اگر بڑی ویٹیج ہے اگر بڑی ویٹیج ہے اگر بڑی ویٹیج ہے جو سٹوک مارکٹ پر سب سے زیادہ ہوتی ہے تو ان کے نقصان ان کے فائدہ جو ہے وہ سٹوک مارکٹ کے لیے detrimental ثابت ہوگا تو ہمارے پاس بانکنگ سیکٹر جو ہے is on the loser's side اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے تو ریل اسٹیٹ سیکٹر بھی disincentivize کیا گئے ہیں کیونکہ اس کے اوپر government نے جو فائلرز ہیں ان کے اوپر 2% tax لگایا ہے اور جو نون فائلرز ہیں ان کے اوپر 5% tax لگایا ہے اس کو یہ بات کرنا اہم ہوگی کیونکہ جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ اس کے اندر activity کام ہوئی ہوئی تھی کیونکہ government نے black money کی ہوئی تھی taxes اب یہ additional taxes کی وجہ سے جو آپ کا ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ ایک major hit لے سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس energy sector ہے سنوان اگر میں آپ کو بتاتا چلیں کہ energy sector جو ہے وہ بھی پاکستان stock market کے اندر اس کی weightage ایک heavy weight consider کی جاتی ہے تو اس کے اندر government نے تقریباً 570 ارب روپے allocate کیے ہیں energy sector کے اندر جس کے اندر تقریباً 73 ارب روپے صرف oil sector کو انہوں نے ادا کرنے ہے تاکہ اس کی subsidy جو ہے دی جا سکے ان کی جو circular debt اس کو address کیا جا سکے جس کا مطلب ہے کہ oil companyوں کے پاس تقریباً 70 ارب روپے کی liquidity آئے گی اور اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ان کی جو liquidity اچھی ہو جائے گی ان کی profitability اچھی ہو جائے گی اور ان کے stock market کے اندر ان کی share price is possible ہے appreciate ہو سکے میں production بلکل کرنا چاہتا because آپ کے پیچھے پر ایسی سی پی لگ جائے گی لیکن یہ ہمارے اچھا اس کے اس کے بعد مطلب یہ جو آپ نے ابھی ریسنٹ بتایا کہ انرجی سیکٹر کو اتنے روپے ایلوکیت ہوئے ہیں عوام کیا سمجھے کیا یہ جو load shedding کا مسئلہ ہے اس سے کتنی دیر تک چھٹکارا مل جائے گا دیکھیں کیونکہ load shedding کا جو issue ہے وہ primarily اس لیے ہے دیکھیں پی ملن کی گورنمنٹ کے اندر ہمارے پاس excess capacity build ہو گئی تھی اور ہمیں تب یچو یہ آرہا تھا کہ ہم نے capacity payments کرنی ہے اور جس کی وجہ سے energy prices بڑھ گئی تھی اب ہوا یہ ہے کہ بہت سارے power plants بند پڑے ہیں چونکہ ان کی maintenance ہو رہی ہے دوسرا یہ جو major power plants پاس ہیں وہ oil کی اوپر چلتے ہیں وہ coal کی اوپر چلتے ہیں اور چونکہ دنیا میں oil prices آسمانوں کو چھو رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی جو oil prices ہیں وہ they are skyrocketing اس کی وجہ سے we are unable to produce that kind of energy because circulate debt جو ہے وہ پڑ گیا ہم نے چونکہ oil companies کو payment نہیں کی so all of these sectors which are linked to the energy generation are completely on a loose so جب 73 روپے اس circular کے اندر آئیں گے تو circular debt جو ہے وہ آپ کا decrease ہوگا جس کا مطلب ہے کہ آپ کی energy جو production ہے وہ بڑھ جائے گی energy production government جو ہمارے finance minister انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب budget کے اندر 73 روپے وہ allocate ہی اس لئے کیا جا رہے ہیں کہ اگلے تین ماہ کے اندر جو energy crisis جو ہم دیکھ رہے پچھلے ایک ماہ سے بڑھ گیا ہے جہاں دس سے بارہ گھنٹے load shedding ہوری ہے اس energy crisis کو address کیا جائے اور ممکنہ طور پر جلائے سے load shedding کا دورانیا بھی کم ہو جائے گا اس budget کے بعد اچھا ایک انٹرسٹنگ چیزہ آپ نے آج دیکھی ہوگی جو فلم انڈسٹری ہے وہ خیر انڈسٹری ہے تو نہیں لیکن اس کو budget اس کا بھی allocate ہوا ہے اور تعلیم اور صحت کا budget جو ہے وہ کم ہوا ہے یا تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس پہ جو ہے فلم انڈسٹری کو بہت ساری exemptions دی گئی ہیں میرے پاس ابھی numbers موجود نہیں لیکن جو میرے نظر سے گزرا ہے کہ فلم انڈسٹری کے اندر major exemption ہیں اور ان کو tax-free zones بھی دیے گئے ہیں اور جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے فلم انڈسٹری کو انڈسٹری بننا چاہیے کیونکہ انڈسٹری اور اس کی مارکٹ بہت بڑی ہے آپ انڈیا کے اندر جا کے دیکھیں تو بولیوڈ کے جو stars ہیں بولیوڈ کے جو actors ہیں انڈسٹری کی بڑی ہے کیونکہ انڈسٹری بہت بہت بڑی ہے ہماری ملک کے اندر یہ یہ quite depressing کہ ہمارے اندر ہم نے sectors کو انڈسٹری بنانے کی کوشش ہی نہیں تھی تو اگر گورمنٹ نے اس کے اندر کچھ کوئی tax breaks جو نہیں ہے انڈسٹری 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 اوکے فراز کمنگ تو پوائنٹ انڈسٹری پہ بہت زیادہ تنکیت ہوتی تھی اس مسلے پہ خان صاحب کی گورمنٹ کے اوپر کہ ان کے دور کے اندر انڈر انڈسٹری کا مسئلہ ایسا تھا جو کہ بے کابو تھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس گورمنٹ کی اب جو پولیسی ہیں بجٹ کے بعد کیا نظر آرہا رہا ہے آپ انڈسٹری ان کا ان کا وہ کہتے ہیں کہ 6% ہے تو ہے لیکن issue وہ ریز کر رہے تھے کہ ہماری چونکہ 3 سے 5 پر 3 سے 4% growth rate ہو رہی چاہیے اور جب بھی ہم 3 سے 4% growth rate سے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا current account deficit جو ہے وہ out of control ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ہماری growth کی چیزوں پر بیس ہے کیونکہ ہم نے construction sector جو ہے ہمارا major sector ہے اس کے لئے machinery کی ضرورت ہوتی ہے cement sector کو چلانے کے لئے بھی machinery کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو large scale manufacturing industry ہے اس کو چلانے کے لئے ہمیں imports increase کرنی پڑتی ہے یہ ہم نے PMLN کے دور میں بھی دیکھا جہاں انہوں نے کہا کہ ہماری imports بڑھیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو hardware machineryز آرہی ہیں جس سے پاکستان کی economic growth پڑے کی do you find it logical دنیا کے اندر کہیں بھی آپ دیکھ لیں انہوں نے کہا کہ جی انفلیشن ریٹ جو ہے پاکستان کی ہائیرش پہ پہنچی ہوئی ہے اور یہ پی ٹی گوگرمنٹ کا قصور ہے i think this is unfair as an objective analyst i think this is unfair because ابھی آپ آج ہی کے عداد و شمال ہیں کہ امریکہ کے اندر چالیس سال کی ہائیرشت انفلیشن ریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اب وہاں تو پی ٹی کی گوگرمنٹ نہیں تھی وہاں تو ہماری mismanagement یا ہماری جو موڈ ہے اس طرح کی گوگرمنٹ نہیں تھی now inflation جو ہے is an important phenomenon اب رشیا اور یکرین کے بیچ میں جنگ کی وجہ سے چونکہ دنیا میں oil crisis آ گیا ہے اور آپ کو اگر میں بتاتا چلوں ابھی کل ہی بات ہے کہ oil جو ہے وہ ایک سو چوبیس ڈالر پر پیرل جا پہ چا ہے اب وہ کسی گاہ ہماری کسی حکومت نہیں بڑھا ہے but because imported inflation ہے coal prices دنیا کی بڑھ گئی ہیں oil prices بڑھ گئی ہیں اب اور پوشت کووڈ ایرہ میں رہے ہیں تو economies کو energy consumption بھی زادہ ہے so this is all demand and supply اب demand and supply چونکہ disrupt ہو گئی ہے تو انفلیشن ہمارے ملک میں بھی آ گئی ہے جس کی ورہا سے ہمیں گورمنٹس کو اپنی بلیم بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے because it is all about survival in پوشت کووڈ ایرہ because ابھی ورلڈ بینک نے ہی ایک ریپورٹ شاہر کیا دو دن پہلے کہ دنیا کے بہت سال ممالک جو ہے وہ recession کی طرف جانے والے ہیں اور ہماری ابھی تک کی جو گورنس ہے ابھی بہتر ہے کیونکہ ابھی تک ہم اس ڈیفورٹ رسک سے بچے ہوئے ہیں ہم recession جو ہے اس سے بچے ہوئے ہیں آگے جا کے انشور اگر ہم mismanagement کو کم کریں وہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو mismanagement کو کم کیا جائے prudent economic policies لائی جائیں تو why not ہم اس economic crisis کو بھی survive کر جائیں اچھا فراز مجھے یاد ہے کووٹ کے دوران کچھ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی پاکستان کی جو گورنمنٹ نے جس طرح سے کمبیٹ کیا کووٹ کو اور ایکونمی کو جیسے بیلنس کیا اس کی تعریف کی بہت سارے پلاٹفارمز نے اچھا مجھے بس یہ جاننا ہے آپ کی طرف سے اب بگر پکچر میں آپ اس بجٹ کو اور جو پوسٹ بجٹ سیچویشن بننے جا رہی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں I think because انہوں نے اپنی جو جی دی پی گروت ایکسپیکٹیشن ہے اس کو دراؤڈاون کے لیے ہے کہ اگلے دوزار 22-23 کے اندر یہ جی دی پی گروت پانچ پسنٹ پہ رہے گی which is which is an expectation اور اگر ہم بات کریں ہمارے جو سابق وفا کی وزیر برائے فائنانس شوکر ترین کی انہوں نے کہا جس طرح ان کی فالسیز ہیں وہ جی دی پی گروت آکے تین سے چار پر سنٹ پر رہ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ویلچ بھی ہے وہ کم ہوگی گی اس کا مطلب ہے کہ میرے اور آپ کے پاس جو پرچیزن پاور ہے وہ کم ہوگی ہے میرے اور آپ کے پاس جو اکنومک کپیسٹی تھی وہ کم ہوگی ہے اور 22 کروڑ کی عوام بڑھتی جا رہی ہے اور اس عوام کے لیے پیسہ کم ہے عبادی بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی عبادی کو مزید غربت میں رہنا پڑے گا اور غربت کی سطح مزید بڑھ سکتی ہے غربت کی سطح مزید بڑھ سکتی ہے ہم دسکیشن کر رہے تھے کہ آج جو ٹیکسز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گے اس سے افیکٹ ہوئے عام آدمی کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا جو آج بجٹ قومی اسمدی سے منظور ہوا اور عوام دوست بجٹ تھا یا عوام دشمن تھا ہم نے اس ان کے ڈیفرنٹ پہلووں پر بات کی کورسپونڈن ڈاٹ پی کے سے اجازت دی جی اللہ حافظ